اگر آپ جادو کا توڑ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا اتارہ کروانا چاہتے ہیں آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی جادو کا توڑ کر سکتے ہیں تو اب آئیے اب ہم جادو کے توڑ کا طریقہ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اولاں تو جادو کے توڑ کے لیے ناظرین ہمیں دو چیزیں درکار ہوں گے ایک تو چاہیے ہوگا ہمیں آسمانی رنگ کا سوتی دھاگا اور دوسرا ہمیں چاہیے ہوگا جادو کے توڑ کے لیے کوئلے یہ دیکھیں ناظرین یہ میرے ہاتھ میں ہیں آسمانی رنگ کا سوتی دھاگا کوئلے دیجئے اب ہم نے اولاں ان کوئلوں کو جلانا ہے سلگانا ہے جلا کر پہلے سے ہی ہم نے رکھ لینا ہے یہ ہوگا کہ مریض کے سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک یہ آسمانی رنگ کے جو سوتی دھاگے ہیں یہ ہم نے ناپنے ہیں جس پر جادو ہو سہر زدہ شخص تو اب اس شخص کو پہلے آپ کھڑا کریں کھڑا کرنے کے بعد اب یہ آسمانی رنگ کیا جو دھاگا ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک اس کو ہم نے ناپنا ہے یہ ایک تار ناپ لیا پھر دوبارہ اسی طرح دوسرا تار ناپیں پھر تسرا تار ناپیں یوں ہم نے مریض کے سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک آسمانی رنگ کے سوتی دھاگے کے گیارہ تار ناپنے ہیں اور اب ان گیارہ تاروں کو دو مرتبہ تہ کر لینے کے بعد ہم پڑھیں گے سورت الفلق اور سورت الفلق پڑھ لینے کے بعد ایک مرتبہ جب سورت الفلق مکمل ہو جائے گی تو سورت الفلق مکمل ہونے کے بعد ہلکی سی ڈھیلے گرہ لگا کر اس میں پھونک مارنی اور فوراں اس کو کس دینی ہے تو یوں ہم نے گیارہ گرہیں لگانی ہیں اور ہر مرتبہ سورت الفلق پڑھ کر ہر گرہ میں پھونک مارنی اور فوراں اس کو کس دینی ہے پھر ان گیارہ تاروں کو ان کو جلتے ہوئے دہتے ہوئے کوئلے پر ہم نے دھاگوں کو ڈال دینا ہے اگر تو جادو ہوا تو اس میں سے بدو آنا شروع ہو جائے گی اور اگر جادو نہیں ہے اور بدو نہیں آتی تو اب یہ اس بات کی علامت ہے کہ جادو نہیں ہے اب آئیے ناظرین ہم اب آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں ناظرین اب ہم یہ تار ناپنے کا عمل شروع کر رہے ہیں تار سے مراد ہے دھاگہ یعنی دھاگہ اور تار یہ ایک ہی ہے ایسا لاؤں کہ تار کچھ اور سمجھیں دھاگہ کچھ اور آپ سمجھیں یہ دیکھیں ہم نے پیشانی کے بال جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں پر دھاگے کا ایک سیرہ رکھا اور دوسرا دھاگہ ناپتے ہوئے ہم آئے پاؤں کے انگوٹھے تک ہم نے یہ ناپ لیا اب یہ ایک دھاگہ ہم نے یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک ناپ لیا اب ہم اس کو توڑ کر یہ رکھ دیں گے اب رکھنا کیسے اس میں بھی ہم نے احتیاط کرنی ہے تاکہ دھاگے آپس میں الجھے نہ یہ ایک تار ہو چکا ہے اب اسی طرح دوسرا تار ہم ناپیں گے اسی طرح پے در پے گیارہ تار ہم نے ناپنے ناظرین الحمدللہ سواجل یہ گیارہ تار ہم نے مریض کے سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک گیارہ تار ہم نے یہ ناپنیاں ہیں یہ گیارہ تار جمع ہو چکے ہمارے پاس اب ہم ان گیارہ تاروں کو دو مرتبہ تہ کریں گے یہ ایک مرتبہ تہ ہو چکی ہے اب اس کو ہم دوسری مرتبہ تہ کریں گے یہ دو تہ یہ اس طرح ہم نے کر لی ہے اب ہم نے پڑھنی ہے سورة الفلق دیکھیں اولاں تو سب سے پہلے ہم ایک ڈھیلی ایک گرہ لگائیں گے یہ گرہ ذرا دیکھئے گا دیکھیں اس میں آپ کو گیپ نظر آ رہا ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثاد فالعقد ومن شر حاسد اذا حسد اسی طرح ناظرین ہم نے ان دھاگوں پر گیارہ گرہ لگانی ہے اللہ کرم اے سکر تجھ پی جہاں میں اے دعوت سلام تیرے دھوم مچی ہو تو الحمدللہ عز و جل گیارہ گرے یہ لگ چکی ہیں اور ہمارے سامنے کوئلے بھی اس وقت موجود ہیں کوئلے بھی ہمارے ناظرین کو دکھائیے گا کہ یہ سلق رہے ہیں اب وقت ہوا ہے ان کوئلوں میں ان دھاگوں کو ڈال لے گا اور اگر کوئلے آپ کے پاس میسر نہیں تو گھر کا جو چولا ہے اس کے اوپر توا رکھ کر اس طوے پر بھی یہ دھاگیں آپ ڈال سکتے ہیں لیکن ناظرین اب یہ میرے دھاگیں یہ جلتے ہوئے کوئلے پر ڈال رہا ہوں اللہ کرم اے سکر تجھ پی جہاں میں اے دعوت سلام تیرے دھوم مچی ہو اب یہ دھاگیں یہ جل رہے ہیں جادو کا توڑ ہو رہا ہے تو ناظرین یہ تھا مکمل جادو کے توڑ کا عملی طریقہ